ہندو پوجہ اور دھارمی کا نشتھانوں میں لہسن اور پیاج کا سیون نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ دونوں خادیپدار تامسک گڑوں سے یکتھ مانی جاتے ہیں بھارتی پرہمبرہ میں تامسک خادیپدارتوں کو پوجہ اور دھارمی کریاؤں کے ایک توران نکاراتمک اوجہ اور اشانتی کا سروت مانا جاتا ہے اس کے بجائے پوجہ کی سمیں شدر ساتفک آہار کا سیون کیا جاتا ہے جس میں فل دودھ دہی اور شہد جیسے پوشک تتو شامل ہوتے ہیں ان خادیپدارتوں کا سیون مانسک اور آتمک شددتہ کو بڑھاتا ہے جو دھارمی کا نشتھانوں اور پوجہ کے ادیش کے لیے انکول ہوتا ہے وہیں لہسن اور پیاج نکھانے کے پیچھے ایک پراشین مانیتہ بھی چھپی ہوئی ہے ساکہ ہاری ہونے کے بعد بھی بھرات پوجہ دنک میں لہسن پیاج کا یوج نہیں ہوتا ہے اس لیے کیونکہ جب اگوار سمدر منتھن ہوا تھا تو سمدر منتھن نے امرت کلس نگلا امرت کلس کو پانے کے لیے دیوتاؤں اور دانووں میں ہوتا ہوا اسی پیپششات دانووں کو بھی جو راچس تھے وہ راچس بھی کچھ روپ بدل کر امرت پانے میں مہنی روپ بھوان وشنوں نے دھارن کیا اور امرت پلانے لگے دیوتاؤں کو اور راچسوں کو جس میں سے کچھ راچس دیوتاؤں کا روپ بنا کر بیچ میں بیٹھ گئے اور ساتھ میں انہوں نے پان کیا جس کو سور اور چندرمہ پہچان لیے اور ان کو بشنو بھگوان کو جب اگت کر آئے تو بھگوان نے ان کا سر کاٹ دیا تو اسی سر کاٹنے کے رت سے جو دھرتی میں اوپج ہوئی لہسن پیاج کی نامک پودھو کی اور اس لیے اس کو جو ہے تو پوجا پاٹھ میں اور براتادے میں استعمالیں کرتے ہیں اترکھنڈشی کیس سے ایشہ بیڈوریا کی ریپورٹ